اسماعیل کے اس کہ سبر اور پھر چار ہزار سال کے بعد جب میرے نبی کو تائف میں پتھر پڑے جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے جس کے ظلفوں کی قسمیں کھاتا ہے جس کے مو سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے جس کے شہر کی قسمیں کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے جس کے اخلاق پر قسمیں کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرنے کے لئے خود آگے بڑھتا ہے نبی کو موقع نہیں دیتا ہے خود آگے بڑھتا ہے خود آگے انہوں نے کہا عِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے اللہ جواب دینے کے لئے آگے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا لَمَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَانْهٍ قَلِيلًا لَمَّا تَذَكَّرُونَ کہنے والوں نے کہا جادوگر کہنے والوں نے کہا شاعر ساہر میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نا ساعر ہے نا جادوگر ہے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے ایک طرف یہ مقام ہیں ایک طرف یہ مقام ہیں کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے رازی کرو اور خود کہتا اے میرے محبوب دنیا مجھے رازی کرنے کے پیچھے ہے میں تجھے رازی کرنے کے پیچھے ہوں میں نے تجھے رازی کرنا ہے ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فَقَانْ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا فَمَا يَنْتُقْوَ عَنِ الْهَوَا وحی يوحى علمه شديد القواذ مرة فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم الدناء فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يكشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لَقَدْرَ آمِن آيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَةِ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتایا جا رہے ہیں ایک طرف عَسَا اَنْ يَبْعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامَ مَحْمُودَ مقامِ محمود بتایا جا رہا ہے ایک طرف یا ایہا المزمل لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف یا ایہا المدفر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ شَدُّ وَطْعًا وَأَخْمَ مُقِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُلُّهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمینی کا ذکر کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے وَالَّذِينَ مَعَاهُ اَشِدَّاؤ وَلِلْقُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُقْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرْضُوَانَا سیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَثْلَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَثْلَهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا گیا جنت جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے لوگ نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا آپ نے کہا میدانِ معاشر میں چلوں گا براک پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخوں اونٹنی پہ سوار ہو کر چلے گا صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا سینے کے قریب گیا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے راضی ہو حسنی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے صلح حدیہ میں میں بیت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا راضی ہو گیا نہ تورات کی قسم اٹھائی نہ زبور کی نہ انجیل کی قرآن کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید قاف والقرآن المجید آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطل المسجد الحرام آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بہی لسانک آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا آپ کی گردن کا ذکر علا عنققہ آپ کے سینہ مبارک کا ذکر علم نشرح لک صدرک آپ کی کمر کا ذکر آپ کی کمر کا ذکر اللذی انقض وحرک آپ کے دل کا ذکر علا قلبک علا قلبک علا قلبک پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے آپ کے اندر کے غم کا ذکر فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ آپ کے اندر کی کمر کا ذکر پھر اس کی قسم اٹھائی لَعَمْ اور پھر سارے نبی پیچھے رہے گا اور صدرت المنتحہ پر جبریل بھی پیچھے رہے گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بولایا کیسے بولایا اللہ جانے محبوب جانے پھر ارش کے دروازے کھلے پھر ارش کے دروازے کھلے ارش کے دروازے کھلے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا خلیل کہا کلیم کہا جسے میرے اللہ نے طاہہ کہا یاسین کہا اسے میں نے زندگی سے نکالا جسم سے نکالا کربار سے نکالا جوب سے نکالا معاشرت سے نکالا اخلاق سے نکالا یہ کون ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ فاتح ہے یہ اب القاسم ہے یہ طاہہ ہے یہ یاسین ہے یہ مزمل ہے یہ مدفر ہے یہ شاہد ہے مبشر ہے نذیر ہے داعی اللہ ہے سراج منوئر ہے یہ مجتبا ہے یہ مرتضا ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ ناصر ہے منصور ہے یہ راشد ہے یہ رشید ہے یہ عربی ہے یہ حاشمی ہے یہ ابتحی ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ مہاجر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ رحمت اللہ العالمین ہے یہ جنت کی چابی کا مالک ہے یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکین فلیباسہو والبر شعارہو والحق منطقہو والعف والمعروف خلقہو والعدل سیرتہو والعدل سیرتہو والہدہ امامہو احمد اسمہو والاسلام ملتہو پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی پتیس سال پرانی پڑیو یاد آگئی یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھولا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا وہ تو حبیب ہے وہ تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا حق اس کی زبان ہوگی عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی اس کی زندگی ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے توازو آج جی اس کا لباس ہوگا توازو آج جی اس کا لباس ہوگا وہ کل کائنات کا امام ہوگا اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو کھان ملیں گے گمراہوں کو ہدایت ملے گی جہنم میں جانے والی جنت میں جائیں گے ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے مو قبیل قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناخ بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن الياس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبات بن عظام بن نعشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماحی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يحزن بن يلعر بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحر بن زارر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن عانوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاة والسلام ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے بیٹیاں دور تھیں ایک لاہور میں تھے ایک فیصل آباد میں تھیں وہ کہیں وہ میری دھیاں میں نملاو وہ میری دھیاں میں نملاو وہ میری بیٹیاں مجھے ملاو پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے تو وہ نہیں پہنچ سکی وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا یہ میرے نبی آج بارہ ربیو الاول ہے اور سات جون ہے چھ سو تیس عیسوی ہے اور گیارہ ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے اب اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا پھر بیٹی کو بلایا ملاقات کی رخصت کیا پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا کمر پہ ہاتھ پھر اور کچھ دعا دیں پھر رخصت کیا پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں کے سر چمعر ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا اس نے موہ پہ چھڑی ماری اور کہنے گا میں نے ایسا حسن آش تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا روحشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوما ہوا ہے یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے دعا نہیں کی دعا نہیں کی ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں ایک کتہ ہے کالا چٹرہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشک رامنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسول سچ کہا اللہ اس کے رسول نے تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا فرماہو دیکھو سامنے جو کھڑا ہوئے شمر اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے تو آپ نے کہا میرے 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 حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتہ میری اولاد کا خون پیئے گا وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھوں نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو میرا بچہ زبا نہ ہو میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے زہر کا تڑپنا سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے کہا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آج آئے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ وہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دینوں تو میری جان نکالوں گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق او میرے بھائیو بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کہ جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے رحمت اللہ اللہ خوش ہو رہا جب سادمین ماز کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سادمین ماز بڑے صحابہ میں ہے میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے تو آپ نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومیں اللہ بھی خوشی کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جیلے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نید قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ کہ یا رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے ہائے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرہ گلے میں ڈالنا ہے ایک نے فتح کا جھنڈا گوڑا قیامت تک کے لیے زلط اس کے ماتھے کا نشان بن گئی ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرہ گلے میں ڈال لیا کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو مطلب بناو اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناو ہی جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہائے واہ یا رسول اللہ ہر وہ اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے ہو میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قصد اور لاکھوں کروڑوں درودوں سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسوں ان کی دعائیں مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا مچھلی کھانا کونسا گناہ ہے اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی کھاؤ اتوار پیر منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں اگر نہیں کھائیں گئے کھایا اللہ نے بندر بنا دیا شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کی ناف فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو بتا ہے کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا یہ تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزین بنایا کسی کو زمین میں دسایا کسی کو پانیوں میں بہایا کسی کو ہواوں سے اڑایا کسی پر آگ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحَ وَكَفَا بِرَبَّكْ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کچھ کو نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں رونا دھونا ہے امتی امتی اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے اپنے مشہور لفظ سنو گا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو گی نکل رہی ہو گی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھونہ اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں اباں نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان دابود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز بھرے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بھری ایک تد بھری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہو گئے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رہا میری امت کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس کے دین کی تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پہ اس حدی رحمت پہ میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لئے دو حسیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جال اللہ ان کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مشل نہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دام دیکھے نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پر چڑھے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان چاہوں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پر کھڑا رہوں گا ممبر پر ہاتھ رکھ دوں گا کہ اللہ تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کی جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا آو بھائی ہمارا نیا سال شروع ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنور بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فرور بھی اللہ کا اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربی الاول بھی اللہ تعالی کا دونوں یہ اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہم نے چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیو ایئر اب ہے ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نیو سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور چندگی سے نکل گیا اوہ بھئی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کوئی کام کرنے کوئی توبہ کرنے کوئی اللہ کو راضی کرنے لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شفت کو تو محبت آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حسان میرے حوالے کر میں لوں گا تو نہ لے میں لوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب سواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں تو میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد ہے اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پر دیکھے پیچھے لوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنے بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کونسا کوئی تیر ہوتا ہے پتھر تو پتھر ہے لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کے پھٹ گئیں اور ان سے خون نکلتے 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 جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گئے اور ساری کائنات کے دلہ سردار بے ہوش ہو کے گھرے وہ آپ کے غلام زیدنے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑیوں میں پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گھرے خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندے پر اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیہ والی عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا کہنا گا ہی ہی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر نہ کھالے